اگر حزباللہ اور اسرائیل کے بیچ جنگ چھڑ جاتی ہے تو کیا ہوگا؟ سیاسی اسکری طور پر طاقتور لبنانی شیعہ گروپ حزباللہ کو برطانیہ، امریکہ اور عرب لیگ دہشتگر تنظیم قرار دے چکے ہیں اب تک گزہ جنگ کے حوالے سے حزباللہ کی جانب سے سامنے آنے والا رد عمل بہت زیادہ محتاط رہا ہے 7 اکتوبر کو حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد لبنان اسرائیل سرحد پر حزباللہ کی جنگجوں اور اسرائیلی فوجوں کے درمیان چھوٹے پیمانے پر تنازہ جاری ہے لیکن جسے جسے گزہ میں اسرائیل کے حملے تیز ہو رہے ہیں پورے مشرق کے وسطہ میں تناؤ بڑھتا جا رہا ہے حزباللہ کے سربراہ حسن نصرلہ نے خبردار کیا ہے کہ لبنان میں ہر شہری کی موت کا مطلب سرحد کی دوسری جانب یعنی اسرائیل میں ایک زندگی ہوگی تاہم حزباللہ نے ابھی تک اسرائیل کے ساتھ کھلی جنگ کی دھمکی نہیں دی دفع اور سلامتی کے ایک بین الاقوامی ماہر کا کہنا ہے کہ اگر اسرائیل حزباللہ کے ساتھ جنگ کرتا ہے تو اسے ایک ایسے دشمن کا سامنا کرنا پڑے گا جس کے پاس بہت سے ممالک سے زیادہ ہاتھیار ہیں ایک اندازے کے مطابق حزباللہ کے جنگ جنگوں کی تعداد ساٹھ ہزار کے آس پاس ہے جبکہ اس کے راکیٹوں اور میزائلوں کا زکھیرہ بھی لاکھوں میں ہے اگر حزباللہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ چڑھ جاتی ہے تو گزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت معمولی لگے گا حزباللہ اور اسرائیل کی جنگ کے نتیجے میں اسرائیل میں فضائی اور سمندری ٹریفک کو روک دیا جائے گا حزباللہ کے گائیڈڈ میزائل اسرائیل میں کسی بھی جگہ کو نشانہ بنا سکتے ہیں اب تک حزباللہ بنیادی طور پر اسرائیلی فوجی اور ڈونگ کو نشانہ بناتی رہی ہے جیسے ہی اسرائیل کسی شہری کو لبنان میں ہلاک کرتا ہے تو جواب میں حزباللہ روسی ساکتہ گرارڈ راکیٹ فائر کر کے اسرائیلی شہریوں کو ہلاک کرتی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حماس کے مقابلے میں اسرائیل کے لیے حزباللہ بہت خطرناک اور خونخوار ثابت ہوگی